موسیقی ناظرین اسلام علیکم پرگرام آج کل میں میں ہواقہ بزوان موت شم ترین خواتی نوزات 1989 امریکن ایک جنریس تھا چارلس لیوز اس نے سنٹر فار پبلک انٹیگریٹی کے نام سے ایک نان پروفٹ آرگنیزیشن شروع کی اس کا جو بیسک اوبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جو بارڈر کراس جو کریمینل ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کی جائے تو انیشلی اس کے پاس جو ٹیم میمبر تھی وہ فیفٹی کی تھی اور پھر ڈیویلپمنٹ ہوتی گئی وہ کام کرتے گئے اس کے بعد 1997 میں اسی آرگنیزیشن نے ایک پارٹ اپنا سیپریٹ انٹریڈیوز کروایا آئی سی آئی جے کے نام سے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ تو یہ ایک بہت بڑا گروپ بن گیا جس میں آہ آہ موس دو سو کے قریب انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ شامل تھے ہنڈر کے قریب اس میں جو میڈیا پارٹنرز سے اس کے اور کوئی سیونٹی کنٹریز میں یہ کام کر رہے تھے یہ اسی آئی سی آئی جے کا ایک کارنامہ جو تھا وہ آہ پاناما لیکس کے آہ نام سے آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ اسی کی سیکنڈ فیز ہے جو کل انو نے انٹرڈیوز کروائی ہے مارکیٹ میں اور وہ پنڈورا پیپرز کے نام سے اور اس میں پوری دنیا کے جو سربراہان ہیں ان کی جو کریمینل ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ انو نے سب سے زیادہ جو اس کریمینل ایکٹیوٹیز میں جو میجر پارٹ ہے وہ بیسیکلی پیسے کے ساتھ منسلک ہے جو کرپشن کا پیسہ ہے جو کیک بیکس کا پیسہ ہے جو دوسرے ذرائع سے نجائز ذرائع سے پیسہ کمایا گیا وہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں اس پہ یہ انویسٹیگیٹو ریپورٹنگ کی جس میں سے سات سو پاکستانیوں کے نام آئے جس میں سے تری تری سکس یعنی کہ تین سو چھتیس جو ہیں وہ پولیٹیشنز ہیں اس میں آرم فورسز کے کچھ لوگ ہیں اس میں بیوروکریٹس ہیں ان کے سب کے جو کمپنیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنا پیسہ پاکستان سے لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے آفشور کمپنیز میں بزنیسز میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو یہ ایک بڑی تحلقہ خیز سٹوریز تھیں جو کال انہوں نے بریک کی ہے جس میں میرے شعال میں شاید ہی کوئی سیگمنٹ ایسا ہوگا جس میں سے لوگ اس پاناما پینڈورا پیپرز میں ان کا نام نہ آ رہا ہو جو بھی اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں انوال تھے اسی پہ ہم گفتگو کریں گے ہمیں جائن کیا ہے میاں محمد عجمہ صاحب نے پاکستان مسلمی لیگنون سے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں میاں صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شرکت کرنے کا میاں صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو شکریہ جناب جی اچھا میاں صاحب یہ جی یہ ایک پاناما میں بھی میں مسلمی لیگنون سے شروع کرتا ہوں جی باقی پھر پارٹیز کا پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو جب پاناما آیا تھا تو اس میں بھی ہم سے شروع ہونا جی یہ یہ زمانے کی رید بن چکی ہے سب کچھ ہم سے شروع ہونا براما تو ہم سے نہیں ہونا اچھا تو یہ پاناما میں بھی میاں صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کے جو فیملی میبر سے بیٹے تھے ان کا نام آیا تھا تو اب اس میں پندورا جو پپرز ہیں اس میں بھی عساق دار صاحب کے بیٹے کا نام آیا ہوا ہے کہ جی وہ بھی ہیں اس میں اور حکومتی پارٹی میں سے بھی ہیں کافی سارے نام پیول پارٹی کے بھی ہیں تو یہ آپ مسلم نون اس کو کیسے دیکھ رہی ہے جی پندورا پپرز کو جی پندورا پپرز جو ہے یہ بیلس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے لیے جو اتنے بڑے نام آئے صرف میاں نواز شریف کیا گیا اور شرمنات بات یہ ہے کسی جرنل کا نہیں کیا گیا کسی بیروکریٹ کا ٹرائل نہیں کیا گیا اور میاں نواز شریف کا ٹرائل ہونا نہیں کیا اور اس کے باوجود پہنما پہ کچھ نہیں ہوا اینڈا کاما پہ ان کو گزارہ کرنا پڑا تو اب یہ جو پندورا پوکس یہ کھل رہا ہے یہ تو قوم کھول رہی ہے اب تو ان کا آٹے کا سکینڈل لے لیں چینی کا لے لیں میڈیسن کا لے لیں بائی پاس کا جو سکینڈل ہے یہ تو سکینڈل گھر سکینڈل ان کے آ رہے ہیں ایک ایک بات اب تو پوری قوم نے پندورا کھول لیا ان کا جو چینی لینے جاتا ہے وہ پندورا کھول لیتا ہے یہ تو نہیں چیز نہیں ہے جو پیٹرال ڈرونے جاتا ہے وہ روتا ہے ان کی جان کو جو پہنگل لینے جاتا ہے وہ روتا ہے جو ٹماتر لینے جاتا ہے وہ روتا ہے وہ پندورا کھول لیتا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے ابھی تو اس سے بہت بڑی چیزیں آنے والی ہیں اس کو قوم کا بچہ بچہ میان کرے گا میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پاناما پیپرز آیا تھا تو اس میں میاں نواز شریف کا ٹرائل ہوا تھا کسی جرنل کا نہیں ہوا تھا اور کسی اور آدمی کا نہیں ہوا تھا کسی بیوروکریٹ کا نہیں ہوا تھا کسی جاج کا نہیں ہوا تھا تو یہ جب پاناما پیپرز آئے تھے اس وقت تو میرے خیال میں پرائم نیسٹر میاں نواز شریف ہی تھے کوئی اور تو نہیں تھا وزیراعظم میاں نواز شریف تھے لیکن ان کے خلاف جو مینج کیا گیا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا سی پیک کے آگے رکافتیں ڈالنے کے لیے وہ اس میں کامیاب ہوئے وقتی طور پر سی پیک کی سپیڈ کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا لیکن میاں نواز شریف کا جو ٹرائل ہوا اس میں آپ بتائیں مجھے کھلا چیلنج ہے پوری فیملی میں سے اور میاں نواز شریف کے کوئی ایم ایم ایپ پیپر سے کوئی انشبوت ملا نہیں ملا تو پھر سزا کیا دی سزا یہ دی کہ ان کو اکرامہ پہ ان کو سزا دے دی جو بنتی نہیں ہے دنیا کا کوئی قانون نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے سے سیلری نہیں لی تو اس کی سزا دیں گے یہ کیا بات نہیں بات میاں سب سیلری لینے یا نہ لینے کی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ آن پیپر آپ نے وہ چیز ڈیکلیئر کی ہے کہ نہیں کی بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جو فلیرز مسلمک نون کہہ رہی تھی کہ یہ تیس سال سے ہمارے نہیں ہیں کوئی چیز یہ ثابت نہیں کر سکے اُلٹا جرمانے بھر کے آئے ہیں یہ جرمانے بھر کے آئے ہیں کوئی چیز ثابت تو کریں نہ انٹرنیشنل یہ ثابت کر سکے ہیں پاکستان میں تو وہاں پھر تو ان کو وہ جج نہیں ملا نا جو ڈیم بنانے نکلا تھا وہ پیسے بنا کے اور اپنی بچیوں کو لے کے ہر بہر پیون پر خرچے کر کر رہا ہے انگلینڈ میں بیٹھا وہ جج تو نہیں ہے اگر اس بندرنما جج کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اس پیشر میں بیڑا کر دیا وہ والا جج نہیں ہے تو ملک یوں والا بھی تو نہیں ہے نا جی کوئی جج تو بتا کے جائے نہیں ملک کی ترقی روکنے کے لیے یہ ہمارے ملک کو اس وقت اس کا جو سب سے زیادہ ترقی کا ریٹ چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے ہماری معیشہ جو ایشیا میں سب سے ٹاپ پہ جاری ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سارا کیا ہوا وقتی طور پر انٹرنیشنل ایجنسیاں کام جا پئی اور یہاں کے مہرے جو پاکستان میں تھے انہوں نے کام کیا انہوں نے پیسے لیے اور سی پیک روک جب کیا ان کو ملا ہے انٹرنیشنل ایجنسیوں سے پیسے لیے جو سی پیک کی دشمن ہے اس کے ہمارے ملک کی ترقی کی دشمن ہے اس کا بڑا مورا عمران خان ہے نہیں وہ انٹرنیشنل ایجنسیز میں انٹرنیشنل ایجنسیز میں میاں صاحب جب آپ نام لیتے ہیں تو اس میں آپ امریکن کا نام لے سکتے ہیں ایجنسی کا بریٹش کا لے سکتے ہیں فرانس کا لے سکتے ہیں رشیہ کا لے سکتے ہیں کس کا نام کہ کون انٹرنیشنل ایجنسیز میں آپ اس کو نومینٹ کریں چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں آگیا تھا ان کا نام یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے تمہارے دوست نہیں ہیں یہ تو چودہ سو سال پہلے نام آگیا یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے دشمن ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا دماغ مینج کر کے بیجا کتنے سال پہلے انہوں نے لانج کیا پاکستان میں ڈاکٹر سرار صاحب کو دیکھ لیں اور وہ حکیم صحیح صاحب کو اتنی بڑی ہستیاں کتنے کتنے سال پہلے بتا گئی ہیں اور وہ منحل وہی کو کچھ ہوا ہے اور وہ کچھ ہو رہا ہے نہیں آپ یہ امران خان کا دے رہے ہیں کہ تمہارے دین کے قدم ہیں ملتان شریف میں لہور شریف میں ہمارے پاکستان میں شریف سیملی بچی ہوئی ہے پرنہ یہ تو بیڑا گھرک کر رہے ہیں ایسا ملک کا نہیں مہین سب یہ جو لندن کے جو فلیرز سے جن کا کیسز چل رہا تھا تو وہ فلیرز کا تو ابھی تک وہ جو پہلے پندرہ بیس سال کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فلیرز ہیں نہیں ہیں نہیں پھر وہ مان گئے کہ یہ ہمارے فلیرز ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ فلیرز کیسے لی ہیں تو یہ بتا کیوں نہیں رہی ابھی تک یہ یہ تو باتیں یہ پاکستانی میڈیا بڑی معذرت کے ساتھ وہ اپنے حساب سے اس کو منیج کر کے بتاتا رہا ہے آپ کلیر کرتے ہیں نمیان صاحب اداروں میں انٹرنیشنل اداروں میں انٹرنیشنل عدالتوں میں کوئی چیز انلیگل ثابت نہیں ہوئی ہمارے لیڈروں نہیں آپ میاں صاحب دیکھیں ہاں ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن پوائنٹ یہ ہے میاں صاحب کے یہ جو جو کیسز ہیں ججز کی پوری ٹیم لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے نہیں میاں صاحب دیکھیں ملک جو تھا تو کیا اس کی ساری اس کو بھی انہوں نے لگایا تھا نا میاں صاحب اس کو بھی نیب میں تو یہ میاں نواز شریف اور شباز شریف نے لگایا تھا نواز شریف نے لگایا تھا نواز شریف کوئی خانہ کعبہ سے نیاب دانے نکال کے نہیں لائے تھے پاکستان سے دے تو وہ باقیوں کو تو سیلیکٹ کر کے لگے گا سکتے تھا اسے چند کے اسی کو لے کے گئے ہیں نا جھکنے والا نا بکنے والا ہی کی لیڈر اس کا نام نواز شریف ہے تو ابھی تو کچھ بھی ہو سکتا یہاں پہ اور ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ بتا کے گیا ہے سارا اب تو سارے کھل رہے ہیں باتیں سامنے آ رہی ہیں نہیں میرا پوائنٹ میاں صاحب وہی ہے کہ جی جب تک الزام نہیں تھا تو اس وقت تو چلو بھی ٹھیک ہے کام چلتا رہا جب الزام لگ گیا تو یہ تو میاں صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع تھا کہ کہ جی وہ ثبوت دے دیں کہ جی میں نے جی یہاں سے پیسہ بھیجا ہے یہ میرے بیٹوں نے فلیٹس لیے ہیں جی اور یہ میرا مسئلہ کلیر ہو گیا جی تو وہ تو کم از کم پبلک میں ہی دے رہے اگر کورس ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے رہے بات کی انہوں نے جی لیگل بات کیا ان لیگل بات انہوں نے کبھی نہیں کی اگر ان لیگل بات کی ہو تو انٹرنیشنل عدالتوں میں میاں صاحب پکڑے جاتے میاں صاحب کسی ٹریل میں ناکام نہیں ہوئے کسی ٹریل میں فنسے نہیں ہے اور ان کو کچھ نہیں ملا تو اکامہ پہ آگے بات ختم کر دی ہے کچھ بھی نہیں نکلا اب بھی میں کہہ رہا ہوں یہ یہ پندورا پر سولہ جا رہا ہے یہ بھی کوئی وہ انٹرنیشنل جنسیوں کی کھیل ہے ان کا پندورا وہ پاکستان کا بچہ بچہ کھل رہا ہے میں بات شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں جہاں جہاں نہیں میاں صاحب اگر انٹرنیشنل یہ گیم ہے تو وہ آہ رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادی میر پیوٹن کا نام دے رہے ہیں وہ بریٹش پرائیم نیسٹر ٹونی بلیئر کا نام دے رہے ہیں وہ اپنے ملکوں کے بھی ساتھ گندہ کر رہے ہیں وہ سر کر رہے ہیں لیکن کسی کو پانامہ میں ڈال کے کامہ پر سزا ہو یہ پوری دنیا میں میرا چیلنگ ہے بتائیں نہیں دیکھیں پانامہ میں جو بیسک کیس تھا وہ تو یہ تھا آگے کہ جی آپ کے بیٹوں کے پاس جو فلیٹس ہیں وہ کیسے لیے اس کا تو جواب میاں صاحب نے دیا نہیں یہ کیوں نہیں دیا اس کا جواب اگر نہ ہوتا وہ اللیگل قرار دے دی جاتے نہیں وہ اس پہ تو بھی کیس چاہ رہے ہیں جنیب میں وہ تو بیٹے نہیں وہ میاں صاحب تو کہتے ہیں میرے بیٹے بریٹش نیشنل ہیں وہ پاکستان کے قانون کے پابند نہیں ہیں وہ آتے نہیں پاکستان میں وہ آئیں وہ جسٹیفیکیشن دیں وہ بتائیں کہ ہم نے پراپرٹی کیسے لی یہ بات غلط تو نہیں کیوں نہیں جو بیٹے انگلینڈ میں ہیں کتنے عرصے دلہ وطن کیا ہوا ہے وہ اگر باہر کمارے ہیں میند کر رہے ہیں اس میں یہ کونسی اللیگل بات ہے نہیں نہیں وہ باہر سے کمارے ہیں تو وہ باہر سے کمائی والے کا تو پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان کی ضرورتی حساب لے ہی نہیں رہی نہیں میاں صاحب وہ تو جو انہوں نے لندن میں جو پیسہ کمایا ہے لندن میں جو پیسہ کمایا ہے اپنے بچے ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا نائنٹی نائن سے ان کو دلہ وطن کیا ہوا ہے اور وہ بچارے رہاں پر کچھ کر رہے ہیں کمیند مزدوری کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کر رہی ہے پر یہ صلاح ہے کہ مواشری جو ملک کو ترقی دے رہا تھا اس کے بچے کام نہ کرے نہیں یہ تو فلیٹ سو نائنٹی نائن سے پہلے کے لیے ہوئے ہیں نا میاں صاحب پہلے کے لیے ہیں تو اس کے دادا جی کام کر رہے تھے یہی تو کورس مانگ رہی ہے نا میاں صاحب وہ ان کے دادا صاحب نے پیسے بھیجے لندن میں اس کا بتا دے کہ ہم نے فلان بینک سے پیسے بھیجے وہ تو کتری خط آ گیا کہ جی کتر سے پیسے گئے ہیں انہوں نے کہا جی کتر والے پیسے بتا دیں جی کس بینک سے گئے ہیں تو وہ کم از کم میاں صاحب کے پاس بڑا سنیری موقع تھا کیس چل رہا ہے وہ بیٹھ کے جو سپریم کورڈ کے ججے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتا دیتے کہ وہ کتری خط لے آئے بیچ میں کہ جی پیسہ کتر سے گیا ہے وہ بتا دیں کہ جی وہ برے میاں صاحب نے پیسہ دیا ہے تو کہاں سے گیا ہے پیسہ پیسہ گیا کیسے ہے یہ بتا دیتے ہیں آپ نے کہا ان کے پاس میں بات کروں جی 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 مکسم بھائی میاں صاحب کے پاس کوئی سنیری موقع کبھی نہیں دیا ہے انہوں نے میاں صاحب کے لیے سارے بھیانک موقع انہوں نے بنائے سارے منیج کیے کوئی موقع نہیں دیا ان کو کوئی صفحہ کے موقع نہیں دیا میاں صاحب کے پاکستان کے پاکستان میں یہ سارا کچھ کیا ہے میاں صاحب پاکستان کے چند بیز امیر جج شامل ہو گئے ساتھ ارشد ملک جیسے ساکم نصار جیسے جو ارمو رپے ایہم کے نام پہ کھا گیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا کوئی نام نہیں لے رہا چلے چلے میاں صاحب اس کو کنٹیوں کرتے ہیں ملک سے کٹھے کی ہیں وہ اس نے بیٹیوں کی شادیوں میں لگانے کے لیے کی ہیں وہ وہاں جا کے بیٹھا ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ پوری قوم وقت آنے والا یہ چند ماہ کی مات ہے ان کو گسیٹ گسیٹ کر پوری قوم لوگ مصر کا انقلاب وہ اس کا بھول جائیں گے ترکی کا اس طرف یہ بات جا رہی ہے ٹھیک ہے کیا میاں صاحب یہاں پہ ججز نے اس سے بڑھ کے انکتیں کی ہے اس چلے اس میں ساکھ اپنے ساکھ ہرے پہر اس سے جی میاں صاحب یہاں پہ ایک ٹائم ہوئے شارٹ بریک ہے آپ ہمارے ساتھ لگئے گا ناظرین ٹائم ہوئے شارٹ بریک کا سٹیٹ یونیورسٹی ٹی نیوز موسیقی 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 موسیقی